شیطان درگیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جماعتِ نہ ہم کا ساتھویں سبق جو ہے اس کے مصنف کے حالاتِ زندگی پڑھیں گے مرزا عدیب مرزا عدیب ولادت انیس سو چودہ وفات اکتیس جولائی انیس سو نینانوے مرزا عدیب کا نام دلاور علی ہے ان کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا علمی خاندان نہیں تھا یعنی پڑھا لکھا خاندان نہیں تھا بجپن کا زمانہ افلاس افلاس غربت اور تندستی 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 کے معنی بھی غربت ہی آتا ہے میں گزرا زمانہِ طالب علمی میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی ان ملاقاتوں نے ان کے عدبی زوگ کو عبارہ عدبی زوگ کو یعنی پڑھنے لکھنے کے شوق کو عبارہ ظاہر کیا انیس سو چھتیس میں انہوں نے اردو کے ممتاز رسالے عدبِ لطیف کی ادارت سنبھالی اور خاصے طویل دورانیے تک طویل دورانیے تک ایک لمبے ارچہ تک لمبی مدد تک اس کے ساتھ وابستہ رہے جڑے رہے مرزا عدیب نے رومانی داستانوں رومانی داستانوں پیار بری داستانوں یا کسوں کہانیوں افسانوں ڈراموں اور غزل و نظم پر طبعہ ازمائی کی طبعہ ازمائی کرنا قسمت ازمانہ سہرہ نورت کے خطوط ان کا ابتدائی کرنامہ ہے ابتدائی کرنامہ پہلا بڑا کام جس میں رومانی فضا ملتی ہے مگر ان کی شہرت کا ان کی شہرت کا ان کی مقبولت کا انحصار انحصار دارومدار ان کے یقبابی ڈراموں پر ہے جنہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے فنکاری سے ہنرمندی سے لکھا ہے ان کی تصانیف میں سہرہ نورت کے خطوط سہرہ نورت کے رومان آنسو اور تارے لہو اور کالین ستون پسے پردہ خوابوں کے مسافر اور مامو جان بہت مشہور ہیں مرزا عدیب جذبے اور تخیل تخیل خیال کو کہتے ہیں کہ امتزاج امتزاج یعنی ملانا کسی چیز کو دو چیزوں کو آپس میں ملانا سے ایک رومان انگیز رومان انگیز پیار بھری اور انگین فضا شوق فضا تخلیق کرنے کے ماہر ہیں تخلیق کرنے کے بنانے کے ماہر ہیں انہوں نے جذبے اور تخیل کو اکل کے تابع رکھا ہے تابع رکھا ہے کابو میں رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کا اسلوب ان کا طرز تحریر سنجیدہ اور متین سنجیدہ اور متین ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں یعنی ہم اس کو مضبوط بھی کہہ سکتے ہیں ہو گیا ہے انہوں نے اپنے افثانوں اور ڈراموں میں رومانی فضا پیدا کرنے مانی کرنا نقشہ کھینکنا اکاسی کرنا لیکن مقصد پر فن کو فن کو کام کو قربان نہیں کیا نظر نہیں کیا وہ موضوعات موضوع کی جمع موضوعات کے لیے مواد مواد یعنی سامان اپنے گردو پیش سے گردو پیش سے آس پاس سے لیتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں وہ ان سیاسی زیادتیوں 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 ہم کہتے ہیں مظالم سماگی ظلم و ستم اور معاشرتی نائنصافیوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے وہ خود اور متوسط طبقہ دوچار ہوتا ہے ان کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں متحرک حرکت کرنے والے ان کے کردار عالم فاضل یا بڑے امیر نہیں عالم فاضل پڑے لکھے یا بڑے امیر رئیس لوگ نہیں بلکہ گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے عام انسان ہیں وہ ایک ایکٹ کانون ذابطے کے ڈرامے میں اپنے فن کا کام کا مظاہرہ بڑی امدگی سے امدگی سے آلہ طریقے سے کرتے ہیں ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے شگفتہ تروتازہ نرم کھلا ہوا وہ روزمرہ روزمرہ کی چاشنی روزمرہ روزانہ کی چاشنی چاشنی کہتے ہیں کھٹاز کے ساتھ مٹھاز کے ساتھ اس طرح مقالمے تحریر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا لطف اٹھاتا ہے